اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل خریت سے ہو گئے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں امریکن ڈریم کیا ہے اور کس طریقے سے آپ امریکن ڈریم کو اچیو کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ امریکن ڈریم کا جو ورڈ ہے یہ نائٹین تھریٹی ون کے اندر جو ہے وہ ایک بک لکھی گئی تھی اور وہاں سے آیا تھا جس میں ایک کونسپٹ دیا گیا تھا کہ ایک ایسا کنٹری ہونا چاہیے جہاں پہ سب لوگوں کے لیے ایکول اپرچونڈیز ہوں تاکہ جو کوئی بھی کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ جیسا بھی ہے وہ اس کو ایسے مواقعیں ملیں جس سے وہ اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے ایک سکسیس کو اچیو کر پائے بیسیکلی امریکن ڈریم جو ہے اس کو ہم لوگ تین اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہونا یو ایسے کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایک سٹیبل جوب یا بزنس ہونا اور تیسے نمبر پہ آپ کی ایک فیملی ہونا جس کو آپ اپنے بچوں کو ایک اچھی پرورش دے سکو ہر پرسن کا یہ ڈریم ہوتا ہے یہ تین چیزیں وہ اچیو کر لے اور پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جن لوگوں نے یہ تینوں چیزیں اچیو کی ہیں وہ امریکنز ہیں پوری دنیا میں پچھلے ہمارے پاس ڈیکیڈز انڈ ڈیکیڈز کا پچاس سال کا ساٹھ سال کا ستر سال کا آپ نکال لیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو امریکن ڈریم کا کونسپ ضرور ملے گا کیونکہ جو پرسن بھی یو ایسے یا امریکہ میں آتا ہے اس کا پہلا کونسپ پہلا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ کہ مجھے امریکن ڈریم اچیو کرنا ہے اور اس کے پیچھے وہ سٹرگل شروع کر دیتا ہے اور جب وہ سٹرگل شروع کرتا ہے تو وہ ایک جب کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے امریکن ڈریم کو اچیو کر لیا ہے سو دوستو اگر آپ آؤٹسائیڈ بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ آ کر بہت زیادہ پیسہ کم آ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اور یقین کریں کہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے آگے پھر گھروں کی پرائیسز بہت سستی ہیں میں ایسی جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں پہ چالیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار ڈالر میں آپ کو ایک گھر مل جاتا ہے پچاس ہزار ہزار ڈالر کا کیا مطلب ہے پاکستانی ڈیٹ دو کروڑ روپیا پاکستان میں بھی اچھی لوکیشن میں نہیں ملتا ہے انڈیا میں اچھی لوکیشن میں نہیں ملتا یو ایس اے میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پوسیبل ہے تھوڑے سٹی سے دور ہیں بہت سٹل آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں جوب کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں بزنس کے بہت زیادہ آسانیاں ہیں کافی وہاں کی رولز اور ریگولیشن آسان ہیں ہر بندے کے لیے اور اگر ہم جوب کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ایسی سکل ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خاص طور پر آئی ٹی کے لوگ جو ہے بہت زیادہ یو ایس کے اندر جو ہے ان کی جوبز ایویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہر فیلڈ میں آپ کو بہت ملیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی بڑی کمپنیز دیکھ لیں پوری دنیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں آپ گوگل کا نام لیں آپ فیس بک کا نام لیں آپ یوٹیوب کا نام لیں آپ کسی ٹیسلا کا نام لیں آپ کوئی بھی بڑی کمپنی کا نام لیں اس کا ہیڈ کوارٹر آپ کو یو ایس میں ملے گا اور کسی نہ کسی امریکن نے اس کی شروعات کی ہوگی تو اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ ایک امریکن ڈریم دیکھیں اور اگر اس امریکن ڈریم کو آپ دیکھ کہ اس کی سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو آج نہیں تو کل آپ اس کو اچیو کر لیں گے اور جب آپ امریکن ڈریم اچیو کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ آپ نے ایک بہت بڑی اچیو میٹ کی ہے نمبر ون آپ کا ایک اچھی لوکیشن میں اچھی جگہ پہ گھر ہونا آپ کی اچھی سی فیملی ہونا آپ کے بچے ہونا جن کو آپ ٹاپ کلاس کی ایجوکیشن جو ہے وہ دلا سکتے ہو میں سرچ کر رہا تھا ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ اور اس کے اندر مجھے بہت زیادہ یونیورسٹیز جو ہے وہ یو ایس اے میں ملیں جو کہ وہاں پہ موجود ہیں تو ہر بندے کا ڈریم ہوتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچھی یونیورسٹی میں پڑے چاہے وہ آئی ٹی کی ہو چاہے وہ میڈیکل کی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تو آپ یہاں پہ وہ اچھیو کر سکتے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ یہ آپ کا سٹیبل جوب یا بزنس ہونا آپ کو پتا ہے کہ جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ کافی پرابلمز چلتی رہتی ہیں پولیٹیکل پرابلمز کی وجہ سے ریلیجیس پوائنٹ اور ویو کی وجہ سے اس کے علاوہ فرقہ واریت ہے اس کے بعد ہماری طرف کوئی نہ کوئی ریزن ہو کہ جو ہے وہ اتنی زیادہ چھوٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہر بندے ہارڈ ورک کرنے والے کو وہ آپشنز نہیں ملتے جو امیر کے بچے کو مل جاتے ہیں اگر ایک پرسن ہے وہ پولیٹیشن ہے اس کا بچہ بھی پولیٹیشن بنے گا ایک پرسن آرمی میں ہے اس کا بچہ بھی سینئر پوزیشن میں آرام سے چلا جائے گا ایک جونئر پرسن کے مقابلے میں اسی طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر آپ کو تضاد ملتا ہے فیملز کے ساتھ آپ کو تضاد کو ملتا ہے یعنی اگر ایک فیمل ٹیلینٹی ہے اس کے مقابلے میں میل سوسائٹی ہے میل میں وہ کیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کہاں پہ پیدا ہوئے آپ کی ریز کیا ہے آپ کا ریلیجن کیا ہے آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے آپ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں امریکن ڈریم میں ان ساری چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی پرسن بھی اپنے بلبوتے پر اگر وہ سٹرگل کرتا ہے وہ ہارڈ ورک کرتا ہے وہ امریکن ڈریم کو اچھیو کر سکتا ہے جو کہ فائننشل فریڈم بھی ہے اور ساتھ میں آپ کی فیملی لائف بھی ہے اور فیملی کو ایک اچھا فیوچر دینے کی ہے I hope کہ دوستو آپ کو یہ شورٹ سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا تو امریکن ڈریم ہے کیا آپ کا بھی امریکن ڈریم ہے نیچے کومنٹس میں بتائیں Thank you so much for watching my video